جنگلی پرندے جانور اور کون خار درندے اب انسانی دسترس پہنے کیا آپ نے اور ہم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ ہمارے آس پاس چہچہانے والے خوش رنگ پرندے کہاں سے آتے ہیں اور اندھیرہ چھا جانے سے پہلے کدھر غائب ہو جاتے ہیں ان کا یہ معمول ہے کہ ہر صبح آشیانے میں پہلے اپنے خالق و مالک کی عظمتی مالا جبتے ہیں جس کے بعد دانے دنگے کی تلاش میں دور گراس کے علاقوں کی سمت اڑان پھرتے ہیں ان بے زبان پنچیوں کے اس خوبصورت عمل میں بھی ہمارے لئے ایک سبق پوشیدہ ہے کہ صبح صویرے ہر کام کاج کو شروع کرنے سے قبل اپنے خالق کے حقیقی کو یاد کرنا چاہیے جس سے رزق اور کام میں برکت کی نزول کی راہیں کھل جاتے ہیں رب العزت نے کائنات کی تخلیق کے بعد لا تعداد جاندار بھی پیدا کرمائے مگر انسان کو سوچنے سمجھنے کی اضافی صلاحیت سے مالا مال وسیع ترین ذہن عطا کرنے اشف المقلوقات کی نشست پر پراجمان کر دیا پھر انسان نے کچھ پرندوں چرندوں کو پارٹی بنا لیا اکثر پرندوں کی عادات و عطوار انسانوں سے میل کھاتی ہیں اور وہ بھی اپنا گھونسلہ بناتے وقت دھوک چھاؤں اور بارش کے اثرات کو متنظر رکھتے ہیں وہ بڑی محنت سے بچوں کی پرورش کرتے ہوئے ان کے لئے خوراک دھونتے ہیں خوراک دھوننے کیلئے باری باری نکلتے ہیں اور مزدیک ہی سے کھن کر واپس آ جاتے ہیں وہ اپنے خوشی کا اظہار دلنشی آواز میں چھچھا کر اور اپنے پروں کو نیل گوں آسماء کی محسطوں میں پھیلا کر کر دے موسیقا موسیقی 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 موسیقی